موسیقی اسلام علیکم ناظرین سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نہیں ہاں خواہ نظر ڈالتے ہیں تفصیلات پر ٹی آر ایس کی یوم تاسیس چیف منسٹر تلنگانہ کی سی آر کی جانب سے پرچم کشائی دکن اسمبلی نارائن پیٹ ایس راجندر ریڈی نے نارائن پیٹ زلے کے مسلمانوں کو پیش کی ماہ رمضان المبارک کی دلی مبارک بار کہا مقدس ماہ رمضان میں تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کے حصول کے لیے عبادات میں مصروف عمل ریاست تلنگانہ کے دورے پر موجود ایک بین وزارتی مرکز ٹیم نے حیدرباد شہر کے ملک پیٹ کنٹانمنٹ علاقے کا کیا دورہ اور کورونا وائرس کی تازہ صورتحال اور حکومت کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا لیا جائزہ بیگم بزار علاقے میں واقعے ایک عمارت میں گزشت آرار دیر گئے لگ گئی آگ سواستک مرچ گودام سے متصل ایک عمارت کی دوسری منزل میں اچانک آگ لگنے سے علاقے میں سنسلی آگ شدید ہونے کی وجہ سے فائر انجن عملے نے شیٹر کو توڑ کر آگ پر خواب پا لیا نظم آباد میں ستیانوے کورونا کے مشتبہ افراد کی رپورٹس آئی منفی محمد عدریس خان ڈپٹی مہر نظم آباد نے رمضان المبارک کے موقع پر عالم اسلام کو اپنی جانب سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہم سب کی زندگی میں یہ رمضان المبارک منفرد نویت کا میری جانب سے تمام عالم اسلام کے برادران اسلام کو ماہ سیام کی پر خلوص مبارک بات نظم آباد کمیشنر بلدیار جتیش پارٹیل نے سینئر سیٹیزنز ویل فیر سوسائٹی کے صدر احمی شکور اور دیگر اہدداروں سے صدر کی قیامگاہ احمد پورا کولنی نظم آباد پر کی ملخواد اس موقع پر کورونا وائرس کی تداریق اور ماہ سیام میں مینسپل کورپریشن نظم آباد کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کی تعلق سے کی گئی گفت وہ شنید ریاست آندھ پردیش میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا کل آندھ پردیش میں کورونا وائرس کی اکیاسی نئے کیسز درچ جس سے کورونا وائرس کی متاثر ان کی مجموعی تعداد ایک ہزار ستیانوے تو لنگانہ میں کل کورونا کے گیارہ نئے کیسز درچ محکم سہت کی جانب سے جاری کردہ بلٹن کے مطابع گیٹر ہیدرباد کے حدود میں تمام گیارہ افراد اس وائرس سے متاثر فی الحال 660 مریضوں کا علاج جاری جبکہ 316 مریض دسچارج نارائن پیٹ زلے کانگریس صدر شیف کمار ریڈی کے قیادت میں ایک نمائندہ وفت نے آر ڈیو آفس پہنچ کر ایڈیشنل کلیکٹر سنواز سے کی ملقات تب دیکھیں جماعت کے سربراہ مولانا ساتھ کا کیا گیا کورونا وائرس ٹسٹ اور ریپورٹ آئی منفی مولانا کے وکیل نے بتائی یہ بات وزیراعظم نرندر موڈی نے آج یعنی ستائیس اپل کو ملک کی تمام ریاستوں کی چیف منسٹرس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیا تبادلہ خیال کل حدرباد سمیت لنگانامی تیز ہواوں کے ساتھ زبردست بارش درخت اکھڑ کر گر پڑے کئی مکانات کے دیواریں منحتم جیڈی میٹلا سنتی علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ جس میں ایک فارما کمپنی میں لگ گئی آر فارما کمپنی کو پہنچا شدید نقصان اور پولیس کو شباہے کے شورٹ سرکٹ سے لگی ہوگی آر ریاست لنگانہ کی کئی مخامات پر کل گرج چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ زبردست بارش ہیڈرباد میں کل شام کے وقت افطار سے آئین خبل اچانک موسم آبر آلوت ہو گیا اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش عید سے خبل کورونا وائرس کے خاتمے کیلئے دعائیں مانگنے وزرعظم نرندر موڈی کی عوام سے اپیل رمضان میں بھی لوگ ڈاؤن کے احکامات پر عمل کرنے زلے کلیکٹر نارائن پیٹ کا مشورہ سعودی عرب میں کرفیو میں نرمی مالز اور تجارتی سرگرمیوں کو کھلے رکھنے کی اجازت فیروز آباد سے کچھ لوگ پیدل چلتے ہوئے بیہار میں اریا کے لیے ہوئے روانہ مسلسل پانچ دن چلنے کے بعد یہ لوگ گوپال گنج پہنچے اور اپنے درد کا کیا اظہار کورونا وائرس کو پہلے سے روکنے کی اخدامات کے طور پر آندھ پردیش اور تملناڈو کی سرحد پر کئی مخامات پر اٹھا دی گئی دیوار ریاست آندھ پردیش میں کورونا کی کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ریاست تملناڈو نے اے بی کے افراد کو اپنی ریاست میں داخل ہونے سے روکنے کیلئے اٹھایا یہ خدم اسے کے ساتھ سپیڈ نیوز اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ